بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ میں ہوں چپکر سلطان اور آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں ہیلت اور بیوٹی کے لیٹر ویڈیو اور کچھ وہ لوگ بھی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آلیوال یعنی زتون تیل کے فوائد اور اس کے نقصان طویل یتون کا تیل اس کی جو اقسام ہیں وہ میں نے دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کی ہوئی ہیں اگر آپ لوگ اس کی اقسام جاننا چاہتے ہیں اگر میں اس میں بتاتا ہوں تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس میں میں آپ کو اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں اگا کروں گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس کی اقسام اس والیوال کی اقسام قسم کے کون سا آئل اچھا ہے کون سا صحیح نہیں ہے وہ آپ کو دوسری ویڈیو میں اس کا لنگ مل جائے گا اسی ویڈیو کے دسکرپچن میں میں آپ کو اس کا لنگ دے دوں گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو آن کریں تو ویڈیو اچھا دکھ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویڈیو آلیوال جسے جتون کا آل کہا جاتا ہے یہ بہت ہی فائدہ مان چیز ہے بہت ہی امپارٹنٹ چیز ہے اس میں بہت سارے منرل ہیں اس میں ویٹامان اے ویٹامان کے اور بہت سارے ہیلڈی فیر پائی جاتے ہیں اس میں ایک خاص قسم کی چیز جسے پولی فینیل کہتے ہیں وہ پائی جاتی ہے اور یہ تین بیماریوں کے خلاف لڑنے میں مدد دیتی ہے ایک انٹی کینسر دوسرا انٹی انفرنمنٹری یعنی سوزش اور سوزن اس کے خلاف اور تیسرا امورک سسٹم کو یہ سٹرانگ کرتی ہے یعنی مداخلی نظام ہے اس کو یہ فعال کرتی ہے طاقت بار بناتی ہے اس کے علاوہ زتون کا آل یعنی آلیو آل یہ آپ کے دماغ کو آٹھ کو طاقت دیتا ہے اور گرڈ سٹرول کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ یہ انٹی کینسر ہے زتون کا آل یعنی آلیو آل یہ دل کی بند چریانوں کو کھولنے میں مدد کرتا ہے اور آپ لوگوں کو ہارڈ اٹیک سے بچاتا ہے اس میں انٹی ایکسیڈ ہوتا ہے تو اس میں فری ریڈیکل ہوتے ہیں اور فری ریڈیکل جو کنسر کے خلاف سیل ہوتے ہیں اس کو لڑنے میں ان کی مدد کرتے ہیں ان کو بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ اس کا سب سے امپارٹن فائدہ یہ آپ کے ویٹ لاز کرتا ہے آپ کے مطاپے کو ختم کرتا ہے اور یہ آپ کی شکر کو ختم کرتا ہے آلیو آل آپ کی شکر کو ختم کرتا ہے اور یہ آپ کے دماغ کی ایک جوگ اس کو سلو کرتا ہے آپ اس کو دماغ کی اس کو جوانی کو دورانیاں اس کو بڑھاتا ہے آلیو آل یعنی زتون کا آل خواتین کو بریسٹ کینسر سے بچاتا ہے اور آلیو آل یعنی زتون کا آل آپ کو بڑی آدم کے کینسر سے بچاتا ہے یہ جو فالتو مٹیریٹ ہے ان کو زیادہ دیر تک اندر نہیں رہنے دیتا ان کو باہر نکال دیتا ہے تو بیارزہ یہ آپ کے جگر کو ڈیٹوکس کرتا ہے اس کو آپ کچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے کھانوں میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں فیٹ بہت ہی کم مقدار میں ہوتی ہے اس لیے یہ بہت ہی ہلتی قسم کا ہوتا ہے اور اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے جاتون کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی تو اس لیے اس کے بہت سارے فوائد ہیں تو بیارزہ یہ اس کے فوائد تھے اب جان چیز کا فائدہ ہوتا ہے پانس کا نقصان دی ہوتا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اگر آپ نے آلیوال یعنی زتون کا تیل آپ نے بہت زیادہ استعمال کر لیا مقدار سے زیادہ استعمال کر لیا تو آپ کو جسم میں خارش ہو سکتی ہے آپ کو جسم میں رشت ہو سکتے ہیں اگر ایسا صورتحال ہو تو آپ اپنے سپائل کو بند کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کی مقدار زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر دانیں نکل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کی مقدار کام استعمال کرتے ہیں تو آپ کے یہ ہارٹ کے لیے صحیح ہے لیکن اگر آپ اس کی مقدار زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہی آپ کے ہارٹ کے لیے خطرہ بن جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ جتون کا آئل مقدار کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو اس کے آپ کا ویٹ لاس ہوتا ہے لیکن اگر یہی آپ اس کی مقدار زیادہ استعمال کریں گے تو یہ آپ کا موٹاپے کا شکار ہوگا آپ کو موٹا کرے گا آپ علی وال کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ڈائریا کی شکارت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ شگر والے افراد وہ افراد جو شگر والے ہیں وہ اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی شگر پر نظر رکھیں کیونکہ اگر وہ عدویات کے ساتھ ساتھ علی وال استعمال کرتے ہیں تو ان کی شگر گر سکتی ہے اس لیے جب بھی وہ علی وال کا استعمال کریں تو اپنی شکر پر لازم نظر رکھیں تو بہت یہ اس کے کچھ نقصان تھے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کے فوائد اور نقصان اچھی طرح سے سمجھ دی ہوں گے اور آپ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حدمت میں حضر ہوں گا آپ کا دوش آپ کا سلطان اللہ حافظ